بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا بھارت کے چیف آف دی آمی سٹاف جنرل محراب نے انہوں نے بدھ کے دن ایک پریس کانفرنس میں بات کی پریس کانفرنس میں ریڈریس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ سیچن گلیشئر جہاں پہ بھارت اور پاکستان دونوں کی افواج آمنے سامنے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر اس کو ڈی ملٹرائز کر دیا جائے یعنی وہاں سے فوجیں دونوں ملک اپنی باپس بلالیں لیکن اس سے پہلے پاکستان کو ایک شرط تسلیم کرنی ہوگی اور وہ شرط یہ ہے کہ جو ایکچول گراؤن پوزیشن لائن ہے یعنی آج جہاں جہاں فوج بیٹھی ہوئی ہے پاکستان آرمی بھارتی آرمی وہ لائن جو ہے وہ پوزیشن پاکستان کو تسلیم کرنی ہوگی یہ دونوں ملکوں کے درمیان وہ ایک حد کے طور پر بتاتے ہیں اور ڈی ملٹرائزیشن کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے کہا کہ یہ بلکل اس کو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ پہلے ڈس انگیج کریں پھر فوجیں واپس چلی جائیں چائنہ کے ساتھ وہ اسی طرح کا انہوں نے سلسلہ رکھا ہوا ہے اور چائنہ میں جو ابھی تک معاملات ہیں وہ ان کے تیہ ہو نہیں سکے یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سارے قصے کو سمجھا جائے کہ یہ سیچن گریشر کا جو جھگڑا ہے یہ اٹھا کیسے اور کیوں آج دونوں کی افواج جو ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور پھر حل بھی اسی تناظر میں کیا جا سکتا ہے انیس سو اکتر کی جنگ سے پہلے کشمیر میں اور نورڈن ایریا میں جو حد تھی وہ کہلاتی تھی سیس فائر لائن سیس فائر لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ لڑ رہے ہیں جنگ ہے جنگ میں درمیان میں آپ نے ایک مہدے کے تاعت یا بات چیت کر کے آپ نے جنگ کو وقتی طور پر روک دیا ہے جنگ پھر بھی کسی وقت آپ شروع کر سکتے ہیں دوبارہ اور جنگ شروع کرنے سے پھر آپ کی پوزیشنیں بدل سکتی ہیں پاکستان کے پاس کچھ علاقہ سکتا ہے یا بھارت کے پاس کچھ علاقہ جا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں جو سیس فائر ہے وہ کوئی اس کی پرمننسی نہیں ہے اس میں کوئی مستقل آپ کی پوزیشن نہیں ہے لیکن بعد میں شملہ معاہدے کے تاعت اسی لائن کو جو سیس فائر لائن کہلاتی تھی اس کو لائن آف کنٹرول قرار دے دیا گیا لو سی کہلانا شروع ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائیڈز کو ایک دوسرے کا کنٹرول تسلیم کرنا ہوگا ان علاقوں پر جو ان کے قبضے میں ہیں سو اس میں کچھ پرمننسی آگئی یعنی کچھ مستقل پان آگیا کہ یہ یہ جو لائن ہے یہ مستقل یہی سمجھے جائے گی اب جب یہ لائن جو انیس سو اکھتر کی جنگ کے بعد مستقل جس کو بنانے کا کہا گیا اس کو زمین پہ سروے کرنا تھا زمین پہ اس کے نشانات لگانے تھے جنگ کے نتیجے میں جو نئی پوزیشنیں بنی اس کے تحت کہ کوئی کہاں کہاں سے یہ لائن گزرتی ہے تاکہ اس کی نشاندہی کر دی جائے زمین پہ اور نشاندہی کے بعد پھر دونوں فواج اس کے مطابق ایک دوسرے کے سامنے رہیں اب یہ کشمیر کی حد تک تو یہ معاملہ چلا لائن آف کنٹرول وہاں پہ نئی بن گئی سروے ہو سکا لیکن آگے سردیاں اور پھر ناؤرن ایریا میں برف میں اور گلیشئر میں اس زمانے میں جانے کا وہاں پہ اتنا نہ تو طریقہ کار تھے نہ ایکپمنٹ تھا لوگ کے پاس اتنا تو نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ ایک لائن ایک پوائنٹ سے لے کے پوائنٹ نائن ایٹ فور ٹو ہے یا اور پوائنٹ ہے جو اب مجھے ذہن میں وہ مجھے یاد نہیں ہے دو پوائنٹس کو ملا کہ ایک سیدھی لائن کھینچی گئی پوائنٹ اے ٹو بی اور کہا گیا کہ یہ لائن جو ہے یہ آپ کے اور ہمارے درمیان لائن اف کنٹرول کیا لائے گی کیونکہ ہم جا کے فیزیکلی سروے نہیں کر سکتے تو زمین پہ اس کی نشان دہی اے سج جس طرح کے پلرز لگا کے آپ کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکی سو اب بھام موجود تھا وہاں پہ اب یہ صورتحال ابھی اسی طرح تھی اور پاکستان مطمئن تھا کہ ایک انڈسٹیننگ ہے کہ یہ لائن ہم نے نقشے پہ ڈرو کیوئی ہے کسی بھی وقت یہ جا کے زمین پہ اس کو دوبارہ مارک کیا جا سکتا ہے انیس سو چوراسی میں ایک سرزلینڈ کے ایک میکزین مانٹینئرنگ کے بارے میں اس میں ہم نے ایک خبر دیکھی ایک آرٹیکل دیکھا جس میں انہوں نے بتایا وہا تھا کہ وہ ایک ایک ایکسپیڈیشن گئی جو بھارت میں گئی اور بھارت سے پھر اس کو سیاچین گلیشر کی طرف چلایا گیا اور وہ انہوں نے نقشے پہ ساری لائن ڈرو کیوئی تھی جس سے پتہ لگتا تھا کہ وہ کس پوائنٹ سے چلے اور کس پوائنٹ تک وہ ایکسپیڈیشن گئی جس پوائنٹ پہ ایکسپیڈیشن کا نشان تھا کہ یہاں تک وہ گئی وہ ہمارے نقشوں کے مطابق ہماری سوچ کے مطابق وہ ہمارے ایریے میں لائن آتی تھی لہٰذا اس سے شاکیے گزرا اندازہ ہوا کہ بھارت نے خاموشی سے ہمارے کچھ گلیشر کے علاقے کو قبضے میں لے لیا ہے جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ تیہ شدہ تھا کہ وہ وہاں پہ افواج نہیں رکھیں گے اور جب تک کہ کوئی سروے ہو کے لائن مقررن کی کر لی جاتی چنانچہ پاکستان نے وہاں پہ اس ایریے میں اپنی ایک ٹیم بھیجی ہمارے ایس ایس جی کے لوگ سپیشل سرویسز کے وہ گئے انہوں نے جا کے دیکھا کہ واقعی جو علاقہ پاکستان کا ہے وہاں پہ بھارتی فوجیوں کی بعض چیزیں پڑی بھی نظر آئیں ان کے سگریٹ کی ڈیمیاں چائے کے پیکٹ فوجی واپس جا چکے ہوئے تھے اس سے تحقیق مزید کی تو پتا چلا کہ گرمیوں میں بھارتی فوج یہاں اس علاقے میں آ جاتی ہے اور پھر سردیوں میں کیونکہ حالات بہت خراب ہوتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں موسمی حالات کی وجہ سے اس دفعہ پاکستان نے یہ کیا کہ یہ فیصلہ کیا کہ سردیاں آنے سے پہلے ہم وہاں پہ اپنی ٹپس کو بھیج دیں گے لازمی بات ہے کہ ایک لڑائی ہوتی فساد ہوتا بہرحال آپ اپنے علاقے کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتے اس سے دسپردار نہیں ہو سکتے ہمارے پاس تو زمانے میں کوئی ایکپمنٹ نہیں تھا جہاں ہائی الٹی چوٹ کے اوپر لڑائی لڑنے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہاں ٹیمپریچر جو ہیں منفی پچاس تک چلے جاتے ہیں اور انسانی زندگی کا کوئی نام نشان وہاں پہ نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ گلیشئرز بھی گرتے ہیں اور پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چھ سات سال پہلے گیاری کے علاقے میں اسی طرح ایک گلیشئر لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی اور اس میں ہمارے تقریباً ایک سو چوبیس کے قریب جوان اور آفیسر دب کے شہید ہو گئے تھے تو یہ وہاں پہ ہیزرز ہیں بڑی شدید سانس لیا نہیں جاتا اکسیجن کی بہت کمی ہے رہنا مشکل ہے وہاں پہ لہذا جب ہم نے اپنے ٹرپس وغیرہ بھیجنے کیا سلسلہ اور وہاں پہ لوگ گئے تو پتا چلا کہ بھارت کی فوج بھی پہلے آگے ہوئی ہے اور انہی علاقوں پہ جا کے بیٹھ گئی ہوئی ہے جو کہ ہمارے اپنے علاقے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی سو انیس سو چوراسی میں بعد میں پچاسی چھہاسی اٹھاسی تک وہاں پہ مختلف وقتوں پہ جنگ ہوتی رہی کچھ علاقے پاکستان نے کچھ جگہیں ری کیپچر کر لی کچھ نہیں کر سکے کیونکہ ان علاقے ان جگہوں پہ پہاڑوں کو ری کیپچر کرنا دوبارہ قبضہ کرنا وہ بہت مشکل ہے کوئی نہیں کر سکتا لہذا یہ پوزیشنیں اس طرح بن گئی اب اس کے بعد اس کو ریزول کرنے کی کوشش بہت دفعہ ہوئی پاکستان نے کئی دفعہ کوشش کی کہ یہ معاملہ ریزول ہو اس کو حل کیا جائے اور اس میں ٹریک ٹو جو ڈپلومیسی تھی وہ بھی یوز کی گئی اور کوشش کی گئی کہ کسی طرح یہاں سے لوگوں کو نکال دیے جائے کیونکہ یہ بڑی ہوسٹائل قسم کا وہاں پہ موسم ہوتا ہے کہنے کو بھارت خود کہتا ہے کہ وہاں جنگ کے بغیر ہی موسمی حالات سے ان کے آئی دن تک کوئی آٹھ سو کے قریب ان کے جوان مارے جا چکے ہیں یا وہ موسم کی وجہ سے مر گئے وہاں پہ لیکن ہمارے بھی جیسے میں نے کہا کہ ایک سو چوبیس کے قریب وہ دب گئے تھے لوگ وہاں پہ اور بھی کیولٹیز وہاں ہوتی رہتی ہیں تو ان حالات ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان نے بھی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس علاقے کو ڈی ملٹرائز کیا جائے لیکن اس سے پہلے پوزیشنز کا تائین ہونا چاہیے تاکہ یہ دوبارہ جگڑا کھڑا نہ ہو اور ایک دفعہ تہپ آ جائے کہ بھارت کا علاقہ کون سا اور پاکستان کا علاقہ کون سا ہے یہ چیز جو تھی یہ نہیں مانی بھارت نے اگر آپ ان کے جو جو فورن سیکٹری تھے انڈیا کے شام سرن انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ ساری کہانی لکھی اور وہ لکھا ہوا ہے کتاب انہوں نے دوزار سترہ میں چھاپی لیکن انہوں نے کہا کہ انیس سو انانوے میں انیس سو بانوے میں اور دوزار چھے میں یہ کوششیں کی جا چکی ہیں کہ اس کو ڈی ملٹرائز کیا جائے دوزار چھے کا قصہ نسبت انتازہ ہے جنرل مشرف انڈیا دورے پہ گئے ہوئے تھے بچپائی وزیر آزم تھے وہاں یہ سارا معاملہ تیہ ہو گیا دستت ہونے والے تھے کہ بھارت نے این موقع پہ انکار کیا کیونکہ وہاں پہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایم کے نرائن اور جو ان کے آرمی چیف کے اس وقت جیجے سنگھ ان دونوں حضرات نے مخالفت کر کے تو وہ معاملہ ٹھپ کرا دیا نتیجہ یہ کہ آج دن تک پھر وہاں پہ افواج دونوں کی آمنے سامنے موجود ہیں اب یہ بھارت کہتا ہے کہ پاکستان نے کارگل کیشو کیا تھا لہذا پاکستان دوبارہ بھی کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے لیکن اگر اس کا منصفانہ حل ہو تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہو جائے پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور منصفانہ حل یہ ہے کہ جو انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد جو لائن ڈرو کی گئی تھی وہ دوبارہ ریسٹور کی جائے اور بھارت اس کے مطابق پیچھے اٹھے لیکن اپنی اس پریس کانفرنس میں بھارت کے چیف آف دی آمی سٹاف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان آج کی وہ جگہیں آج کی وہ حدود تسلیم کرے جہاں بھارت بیٹھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے زبردستی جو جاریت کر کے قبضہ کیا جن جگہوں پہ پاکستان اس قبضے کو تسلیم کر لے اور اپنی تیریٹری سے دستبردار ہو جائے کہنے کو بھارت کے چیف بچیف آمی سٹاف کی تجویز اچھی لگتی ہے اس لحاظ سے کہ وہاں پہ انسانی جانوں کا زیاد موسم کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن بھارت نے پہلے کبھی یہ بات نہیں کی اور اب کیوں کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے جس طرح کی حرکت کی تھی کہ انہوں نے خالی جگہوں پہ جا کے تو خود بیٹھ کے قبضہ کر لیا میرے نکتہ نگاہ سے بھارت پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یہاں سے ڈی ملٹرائز کریں اس جگہ کو دوسری چیز یہ ہے کہ بھارت کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ انیس سو اکتر میں جو لائن ڈرو کی گئی جو علاقے پاکستان کے پاس ہونے چاہیے وہ واپس پاکستان کو ملنے چاہیے اگر اس میں کوئی رد و بدل ہے اور اگر کوئی ہم نے ادھر علاقہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس انیس سو اکتر وار یہ اس فیصلے کے تحت ہمیں بھارت کو دینا چاہیے سو آج کی زمینی پوزیشن جو ہے وہ درست نہیں ہے وہ پوزیشن لازمان نئی پوزیشن آئے گی جو کہ ایکسیل فیصلے کے تحت ہوگی جو اس وقت لائن آف کنٹرول یا جب جب یہ اس کو لائن آف کنٹرول تسنیم کیا گیا تو جو پوزیشن تیب گی تھی وہ ہوگی پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھارت کو جو آج اچانک خیال آ گیا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ڈی ملٹرائز کر لیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بھارت لداخ میں فسا پڑا ہے لداخ میں انہوں نے یہ ڈس انگیج تھے پٹرولنگ وغیرہ کرتے تھے چائنیز کے ساتھ مل کے چائنیز بھی کرتے تھے چائنیز نے آگے گلوان ویلی کیپچر کر لی اب بھارت ادھر بھروسہ نہیں کر سکتا ان کو ساری افواج وہاں پہ لداخ میں ڈیپلائے کر کے رکھنے پڑے گی جب تک کہ چائنیز کے ساتھ بھی کوئی حد بندی رہا ہو جائے حد بندی پہ فیصلہ ہونی رہا نتیجہ یہ کہ بھارت فسا پڑا ہے جہاں اس کو سینکڑوں ہزاروں ٹرپس اپنے اس لداخ کے انتہائی انہاسپیٹیبل تکریف دے موسمی لحاظ سے تکریف دے علاقے میں اتنی فوج رکھنی پڑ رہی ہے تو وہ جو تکریف پہنچ رہی ہے اس میں وہ کچھ کمی کرنے کے لیے پاکستان سے یہ معاملہ تیہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ مذاکرات سے تو انکار نہ کریں مذاکرات بالکل ہونے چاہیے بات سمجھنی چاہیے لیکن یہ وقت ہے جبکہ آپ کو بھارت کو قائل کرنا ہوگا بتانا ہوگا کہ جو علاقے آپ نے قبضے میں لی ہیں وہ آپ کو دینے ہوگے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ زبردستی کریں کہ ٹھیک ہے جی ڈی ملٹرائزیشن اور اس کی آرڈ میں ہم سے یہ لکھوا لیں یہ آپ کر لیں کہ جو پوزیشنیں آپ نے قبضہ کی ہیں جو پاکستان کے علاقے میں ہیں ہم اس سے دسپردار ہو جائیں یہ نہیں ہوگا پاکستان اگر اپنے مفادات کی نگداشت کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ لازمی بات ہے کہ ڈی ملٹرائزیشن آئیڈیا برا نہیں لیکن not at the cost of your land آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات